موسیقی سردے درد بننے لگا کچھا بھٹا کے عوام نیال احکام سے اور منتخب نمائدگان سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کچھا بھٹا میں سیوریش کا سلاحب کو فل فور رکا جائے ورنہ ہم حجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے خبر شامل گتے ہیں مرید کے سی اپنی عید ہمارے بچوں کے حفاظت میں گزانے والے سیورل ڈیفینس شیخ پورا کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستق تفصیلات کے مطابق جیپٹک میشہ جہو پورا دکٹر فکار علی خان کی ہدایت پر تحسین ورید کے سیورل ڈیفینس کی ٹیم کو اڈا سیخم جائیا والا نہر اپر چناب پر تائنات کر دیا گیا تاکہ عید پر بچے نہر میں مت نہائیں آج سیورل ڈیفینس کی پوری ٹیم نے شہریوں کو گائیڈ کیا اور تلقین کئی کہ بچوں کو نہر سے دور رکھیں بچے بھی محفوظ رہیں اور والدین بھی پریشانی سے بچیں خبر شاہ میں کہتے ہیں مریض سے بیورا چیف راجعہ افکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق بلال حاشمی نامی شخص معصوم لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر لوٹنے لگا خود کو کیبنیٹ ڈویزن میں سترہ سکیل کا آفسر بتا کر گریب نوجوانوں سے رشوت طلب کر کے بڑی بڑی رقمیں وصول کرنے لگا اور پی ایم ہاؤس کے آفسران کے نام سے جولی لیٹر جولی کرنے لگا مریض سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھی پانچ پانچ لاکھ ند اور ارب مانڈل آئی فون طلب کرنے لگا کئی نوجوان اس کے جھانسے میں آگے جو روزگار کے سلسہ میں مجبور ہو کر دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں یہ بیروپیا کھناپل راولپنڈی کے رہاشی ہیں اور اس کی بہن ڈاکٹر ہے اور پاکستان طریق انصاف کے دور میں عمران خان کا قریبی بھی رہا ہے اور اڈیالا بھی کٹ چکا ہے اور توشہ خانہ اور دیگر معاملات میں اس کا نام بھی آتا رہا اس نے مختلف جالی لیٹر جاری کر کے بہت سے لوگوں سے نوصر بازی کی ہوئی ہے متاثرین کا انٹی کرپشن یونٹ راولپنڈی ایف آئی اے دیگر خوفی ایجنسی اس سے اپیل ہے کہ اس نوصر باز کو جلد جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار باکی سزا دی جائے متاثرانے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وزیر اعلا محترمہ محمد نواز آئی ایس آئی کی ذمہ دران سے گزارش کی ہے کہ اس کو فل فور گرفتار کیا جائے اور سخسے سخس ازادی جائے یہ غریب لوگوں کو بے وقوف بنا کر نوکریوں کے جھانسے دے کر پیسے ہتی آتا ہے اور موبائل فون اور دیگر اشیاء بھی طلب کرتا ہے مرید کے سیڈیپی کمیشنر شکر پر ڈاکٹر وکار علی خان کی حدارت پر اسیسنگ کمیشنر مرید کے کہ شوکر سندو کا اچانک سیخم نہر پر اپر چناب کا وزیٹ ڈیوٹی پر موجود محکم آسیول ڈیفینس اور ایسکیڈول ون ڈبل ٹو ہلکاروں سے ملے اس موقع پر اسیسنگ کمیشنر شوکر سندو کا کہنا تھا کہ عوام الناس کے تحفظ کے لیے کوشہ ہیں مزید انہوں نے کہا ہے کہ عید الازا کے موقع پر عوام الناس سے میری دخواست ہے کہ عید الازا کو بڑے پورا من طریقے سے گزارے آخر پر انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیت کی خلاف فرزی کرنے والوں کے خلاف سکتی سے نپڑا جائے گا خبر شامی کرتے ہیں پنو آقل سے ہمارے آن نیوز کے نمائد عبدالجبار کی رپورٹ کی مطابق پنو آقل درگا حلی جی شریف کے معاملے پر فدع اللہ کا بیٹا مولوی اکرام جس کا تعلق سیم اندان سے ہے مولانا مفتی طائر کے اوپر حملہ پشانی کے ساتھ اور پگڑی انبارک کے اوپر کیچر لگا کر بے حرمتی کی جس کے سخت لفظوں میں مضامت کرتے ہیں خبر شامی کہتے ہیں حفظہ بار سے جسٹک رپورٹ ہے چمین عباس کے رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشن سندھر سرشاد قید کے روز شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ حفظہ بار ڈیپٹی کمیشن نے صفحہ سترائی جانورو کی علاقشیں اٹھانے اور دیگر کاموں جائز علیہ حفظہ بار شہر کے کسی بھی گلی محلے شہران اور دیگر مقامات پر جانورو کی علاقشیں نظر ہیں آنی چاہیے ڈیپٹی کمیشن سندھر سرشاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ادایت پر جانورو کے علاقشیں اٹھانے اور صفحہ سترائی کے لیے تمام موسیبل کمیٹیوں اور رزیلہ کونسل کے ٹیموں تشکیل دی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشن حفظہ بار موسیبل کمیٹیوں کے ٹیم میں گھروں سے جانورو کے علاقشیں اٹھا کر کلیکشن پوائنٹ پر جمع کر رہی ہیں سمندری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف صفائی کا پروگرام صرف نارو تک ہی محدود سمندری زبا خانے والوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے زبا خانے میں جانورو کے آنتریوں کو اکٹھا کر کے بدبو سے تافن پھیلایا جانے لگا شہری طیب نے کمیشنر فیصلہ بات جپٹی کمیشنر فیصلہ بات اور اسسسنگ کمیشنر سمندری عمر سرور سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سمندری متاثرہ شہری طیب کے مطابق مویشیوں کی گندگی کو زمین میں دفنانے کی بجائے زبا خانے لائے جا رہا ہے زبا خانے میں سینکروں کی تداب میں جانورو کی آنتریوں کی موجودگی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ویڈیو میں متاثرہ شہری پوچھ رہا ہے کہ ان آنتریوں کا کیا کرتے ہیں لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا متاثرہ شہری طیب کا کہنا ہے کہ جانورو کی گندگی سے وینا طور پر گھی بنائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے علاقہ مکین کے بار بار پوچھنے پر کوئی بھی مطمئن نہ کر سکا جانورو کی گندگی کو زمین میں دفنانا چاہیے متاثرہ شہری کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سال بھی ان کا یہی حال تھا آخر یہ ان آنتریوں کا کیا کرتے ہیں مزریعالہ پنجاب کمیشنر فیصل آباد ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد اور اسیسٹن کمیشنر سمندری عمر سرور سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ بھلا کی بنا رہے ہیں کہ اسیسٹن کمیشنر فیصل آباد ہٹ دے نی ہے کہ میرے بنی ہیں یہ وزیر اللہ پنجاب صاحب یہ ہے کہ ایسٹی صاحب نوٹس لینڈ ہاتھ میرے بنی ہیں یہ جڑا گیٹ ہے گا جی بند کر کے اندر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں گیٹ ہے بند ہوا اندر لاغ لگا دوئی سیٹ دے گیٹ ہے گا جو کھلا ادھر مال ہے نا آرہا جا رہا ہٹ نہیں رہی جی اسی نا ریکویسٹ کر رہے ہیں دو تین دن ہوگیا ہے یہ نہیں ہٹ رہی آگے وزیر اللہ پیام کے ریکویسٹ آجی کش کرنے کی مہربانی نوٹس لیا جاوے بماریاں پھیل دیاں یہی وجہ تھے اور سانوں خان پیینیاں چیزیں 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 بھی استعمال کر دینے سانوں اس نے دسیایا باقی دیان کے پچھنے نا نو دسنگی یہ دا کی بنا دیا یہ بیچ جی اپنا جینا تبیلے دا ملازمہ اور جڑا اکسانیاں دا اپنا جڑے صدر صاحب نے جی ملک ندیم صاحب اوہے دویج ملوث نے جی سارے انہیں کروایا سارا اوہ کہہ رہے ہیں نا جی ایسی صاحب نے اجازت دیتی سانو تو تسی کون انہیں سانو ڈکڑنا رے ایسا جی مزید نوٹس لیا جاوے بہت مہربانے شکریہ کامکی ٹرین حاصل میں ایک شخص حلاق ہماری نمائندہ محمد نوید گرائی کی ریپورٹ کی مطابق مین بازار کامکی کے سامنے ٹرین حاصل میں نام علوم افراد حلاق ہو گیا ریسکیو کے مطابق راول پینی سے لاہور جاتے ہوئے ٹرین کے ساتھ حاصل میں ایک شخص موقع پر حلاق ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی مکمل کرتے ہوئے ٹرین کو روانہ کر دیا ریسکیو کے مطابق ہلاق ہونے والے شخص کی شناکت نہ ہو سکی ریسکیو کامکی نے ڈیٹ بوڈی سے ورسطال کاموں کی مطلق کر دیا خبر شامی کرتے ہیں حافظ عباس سے ڈسٹرک رپورٹر شامن عباس کی رپورٹ کی مطابق ذریعہ انتظامی اور مینسپل کمیٹیوں کی جانت سے سڑکیں اندھونے کا کام جاری سڑکوں اور کلیکشن پوائنٹ کو جراسین کش پری اور سر سے دھویا جارہا ہے ڈپٹی کمیشنر سندر سرشاہ وزریال پنجام انہم نواز کے ادارت پر سڑکوں سے گنگی اور تحفن کو ختم کیا جارہا ہے ڈپٹی کمیشنر پینی بھٹیاں جلال پر بھٹیاں اور سکھے کی سمیت دی گئے علاقوں میں ایم سی کے سینٹری ورکرز سڑکیں اندھونے ہیں ڈپٹی کمیشنر شہریوں نے عید پر صفحہ سترائی جانرو کی الائشی اٹھانے کے کاموں کو سراہا ہے خبر شامی کرتے ہیں کلیکی منڈی سے ملک بھر کی تنہا کلیکی منڈی میں بھی سنت ابراہیمی کو انتہائی مذہبی کی دت اترام سے منایا گیا کلیکی منڈی میں لوگوں نے نماز عید کے ادائیگی کے فوری بعد سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے کمر کسلی اور مختلف فقیزم کے جانور کو زبا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جانور زبا کرتے وقت مختلف جگہ پر بچوں کا رش رہا جبکہ بعض جگہ پر قربانی کے وقت بچوں کے شہروں پر اداسی بھی دیکھی گئی جبکہ بعض مقامات پر بچے اپنے قربانی کے جانوروں سے مانوس ہو کر ان سے اٹھ کھیلیاں بھی کرتے رہے جبکہ نوجوان اس موقع پر اپنے اشتداروں اور قربان میں گوش تقسیم کرتے رہے اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قربانی دراصل ہمیں محبت احسار خوت اور بھائی چارے کا درست دی ہے جبکہ یہ قربانی جانوروں کو زبا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی انا کو قربان کرنے اور شیطان کو شکست دینے کا نام عید قربان ہے خبر شامی کرتے ہیں تحصیل رپورٹر تاندہ اوالا شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے سترہ پنجاب موہم پر جاری عید قربان کے موقع پر موسیبل کمیٹی مامو کانجن کا حملہ بھی متارک چیف آفیسر موسیبل کمیٹی تاندہ اوالا تارک جعوید کمبو کی ذریع نگرانی اور سینئے سب انجینئر محمد شکیل احمد کیسر براہی میں موسیبل کمیٹی مامو کانجن کے علاقے میں عید الازہ کے موقع پر قربانے کے جانبوں کی علائشوں کو ٹکانے لگا کر کام تیزی سے جاری موسیبل کمیٹی مامو کانجن کا عملہ متارکی عید کے موقع پر شہر بھر میں صفحہ سترائی کی بہترین تعمات مسجدوں کے ادگرد میں ان بازاروں میں صفحہ سترائی پانی کے چھرکاؤ کیا گیا اور چھونا لگا کر سجائے گیا بازاروں گلیوں محلوں گھروں میں کی جانے والی قربانیوں کے جانبوں کی علائشوں کو موسیبل کمیٹی مامو کانجن کے عملہ نے فوری تور لوڈر رکشوں اور ٹرالیوں میں لوڈ کر شہری بادیوں سے باہر مقرر کردہ ڈمپنگ پوائنٹ پر مامو کانجن اور کچھرے کو ٹھکانے لگا گیا جس پر مامو کانجن سیاسی سمارجی کا عربائش اور سیاست میں شہریوں نے چیف آفیسر موسیبل کمیٹی تاندیہ والا تاریخ جعوید کمبو اور سینئر سب انجینئر محمد شکیل احمد اور موسیبل کمیٹی مامو کانجن کی مکمل ٹیم کو بہترین کارگردی پر خراج تحسین پیش کیا خبر شامی کرتے ہیں ڈھونگا بھنگا سے ہمارے اونیس کے نمائندہ افتاب احمد بوہر کی رپورٹ کے مطابق بہاونگر کے نواحی علاقہ ڈھونگا میں درینہ دشمنی پر مخالفین نے گھر میں گھر میں گھس کر نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے تاغیر سے پہنچنے پر اہلیان علاقہ کا لاش جی ٹی روڈ پر رکھ کر احتجار روڈ ٹرافک کے لئے بند کر کے احتجار جاری بہاونگر کے نواحی علاقہ ڈھونگا بھنگا میں درینہ دشمنی پر محمد یونس نامی نوجوان کو مسئلہ مخالفین نے گھر میں گھس کر فائرنگ کے نتیجہ میں قتل کر دیا اطلاع کے باوجود پولیس تاغیر سے پہنچی ملزبان موقع سے فرار ہو گیا اہلیان علاقہ نے لاش جی ٹی روڈ پر رکھ کر ٹرافک بلاغ کر دی سینکل افراد کی جانب سے پولیس اور مقام سرطانتی زامیہ کے خلاف احتجار جاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق مقتول یونس اور مخالفین وغیرہ میں عید سے قبل لڑائی ہوئی جس کا مقدمہ بھی درچ ہوا اس مقدمہ میں فریکین کی زمانت ہو گئی درینہ لڑائی کے رنجش پر مخالفین حملہ آور ہوئے اور فائرنگ کر کے یونس کو قتل کر دیا خبر شامی کے تیس مندری سے تھانا مرید والا کی حدود میں عبائی ناچوری کی واردات دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چور لے اڑے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی فوٹیج میں ملزم کو باس آنی موٹر سائیکل لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے قانونی کاروائی کا آگاس کر دیا موسیقی